سوامی جی اب ایک ایک تھوڑا سا سب آج کے سبجیکٹ سے ہٹ کے یہ جو اتنے سارے بلوان آپ تیار کر رہے ہیں چند مہن جی اور تمام لوگ آنے والے وقت میں کچھ اور بھی تیاری ہے لگ رہا ہے تو دیکھو جو ہے ایک دیکھو کچھ لوگ نے کیا کرتے ہیں وہ مسلس بنانے تو پروٹین کھانا شروع کر دیتا ہے ڈائیجیسن اچھا ہوتا نہیں ہے پھر لیور خراب ہو جاتا ہے کڈنی خراب ہو جاتی ہے ایک تو نیچرل اور اورگینک پلانٹ بیس دی پروٹین کھائے ہیں کیمکل والے اس سب چیزوں سے مکتے پائے دوسرا مسلس بنانے کے لیے تل اگلے دھنڈ کے ابھیاس کرو تو سومیسور جی سے لے کر کے ہمارے اور تینوں کے کیا کیا نام ہے حرشنام جی اب اسے ایک جی کرو رویندر جی سب لگے ہوئے ہیں تو یہ تو دھنڈ لگائے ہیں اب بارہ پندرہ طرح کے دھنڈ ادھر دائی طرف لگا رہے ہیں سب ایک تو یہ کرتے رہے ہیں اور ڈائیجیسن کو اچھا بنانے کے لیے منڈوک آسن یوگ مدرہ آسن پاؤن مکتہ آسن کم سے کم دو اور اتان پادہ آسن ایسی چار پانچ آسن جرور کرنا تو پھر اتنا اچھا ڈائیجیسن رہے گا جو منعکسی جی بول رہی تھی کہ بوڈی ویٹ کے حساب سے ایک گرام پروٹین چاہیے اور اس سے پھر آپ من چاہ اپنے شریر کو آکار دے سکتے ہیں اپنے مسلس کو من چاہے ڈھنگ سے اس کو اُبھار سکتے ہیں سندر بنا سکتے ہیں یہ سریر کو سوستہ سندر چڑول آکرشک بنانے کے لیے ایک تو ویعیام ضروری ہے سرون مسکار سے ہم نے سروات کی پھر اس کے لیے دنڈ بیٹھک جو لگا رہے ہیں یہ ضروری ہے اور منڈوک آسن سے لے کر کے اور جو آسن میں کر رہا ہوں یہ بھی ضروری ہے اور پرانایام بھی جو ہمارے سارے بھائی بہنیں ادھر بھائی طرف کر رہے ہیں جنہوں نے آسانت دے روکوں سے مکتی پا لی ہے تو ایک ساتھ یہ ضروری ہے اب ایک گرام کے حساب سے نوٹیلا سویا بڑی بھی ہم اپ لفد کراتے ہیں اور سویا بھی 50% پروٹین ہوتا ہے جیسے آپ سب نے پوری گرافکس کے جریعے بھی بتایا ایسے ہی مونگفلی میں یہ مونگفلی بھی ہم نے دی دیا لوگوں کو پھر یہ جو ملٹس ہوتے ہیں باجرہ راگی جوار یہ سب ملٹس کھانے چاہیے اور سب سے اچھا ہوتا ہے جن کا وجن کم ہونا انڈر ویٹ کے لیے اس کے لیے تو ایک خجور اور ابھی اپواس روجے اس میں بھی خجور بہت کھاتے ہیں لوگ تو خجور کا ہم نے یہ سرب بھی بنا دیا کہ دودھ میں ملا کر کے آپ سیدھا لے سکتے ہیں لڈو تو گوند کے ہم نے بتائے تھے یا ہمارے ہاں ٹریڈیشن میں بہت پرانے چلا کرتے تھے لوگ بھول گئے تھے گوند کے لڈو ہم نے پھر سے یاد دیل آ دی ہے اس کی تو ویٹامین ڈی بی ٹویل کیلسیم آئرن آ دی یہ بھی کمیکل اینیمل بیسڈ رکھاتے تھے اور یہ بھی نیچرل وکرپ تو دے دیا لیکن سب سے اچھا ہے ایک گھنٹہ دھوپ میں بیٹھیں جیسے یہ بیٹی کا انشکہ کا اوشٹیو ارثریٹیز ہو گیا تھا فائٹر ہیں دنوں ماں بیٹی ایک گھنٹہ دھوپ میں بیٹھا ہے پرانائیم کیا بیٹی پوری فٹ ہو گئی ہے ماں بیٹ ہو گئی ہے سوامی جی دیکھیں لائیو اگزامپلز جیسے آپ دکھاتے ہیں وہ ایک طرح کی پریڑنا کا کام کرتا ہے سب کے لیے تو آج آپ اپنے پہلوانوں کے ساتھ آئے ہیں سومشور جی ہیں اور چند مہنجی اور تمام لوگ جن کے نام شاید مجھے یاد نہیں ہے تو ان کو دیکھ کر کہ ہر کو یہ چاہتا ہے کہ ان کے جیسی مسلس سب کے پاس آئے سب کی باڈی میں ویسے مسلس ہوں تو مسلس پاور کیسے بڑھانا ہے ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں تو یوگا بحث تو آپ کروائی رہے ہیں مسکلر باڈی کے لیے اور کیا کیا جائے جو نوجوان ہیں جو یوہ ہیں وہ فلیکسیبیلٹی کے ساتھ ساتھ مسکلر باڈی چاہتے ہیں تو جیمنگ سے مسکلر باڈی تو مل جاتی ہے لیکن شریف میں اتنا لچیلا پن نہیں رہتا تو یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہوں گی تو یہ لچیلا پن ایک تو جو ہم نے چکر دنڈ لگائی دس بہن 20 بار یہ لگائے کرو پھر یہ ایسے انمان دنڈ ہے پارشو دنڈ ہے بریشک دنڈ ہے یہ جو الگ الگ پرکار کے دنڈ کے ابھیاس ہے نا یہ ساری اس لیے ہے کہ ہر دشا سے پورے شریر کا پورا بیائیم ہو لوگ کیا کرتے ہیں ایک طرح کا بیائیم کرتے ہیں میں کہتا ہوں زیادہ نہیں ہوتا تو کم سے کم اتنا ہی کر لو چلو سیر دن لگا سیرو آج دنڈ کی بات ہو رہی ہے سوامی جی تو حسین کو فلور پر اونا چاہیے تھا وہ وہیں پہ بیٹے بیٹے اپنا قد بڑھا رہے ہیں ہمارے مفل بڑھا رہے ہیں میں تو سوچ رہا تھا یہ اٹھنے پائے گا سو میں سو ٹھاڑا لیکن یہ تو یہ سیر دنڈ ہے سادھان دنڈ ہے ایسے سنتولن تو بنانا پڑے گا اور کچھ نہیں کر پائیں تو کم سے کم چلو بھجنگ آسن کرو یہی کر لیں اتنے سے ہی بات بن جائے گے تو یہ اب تو میں دیکھ رہا ہوں پچاس ساٹھ اور یہ رادھی شام جیسے نبی سال کا بتا رہا تھا بلے سوامی جی کینسر بھی ہرا دیا اور اب میں یوکی کا کلاس لیتا ہوں سب کو یوک سکھاتا ہوں اب ہم نے شیوراتری سے لے کر ہولی تک سب کو گھروں سے باہر نکالنے کی ٹھانی ہے کہ سب گھروں سے باہر نکلیں اور پارکوں میں جائیں جو یوک کا پرچار پرسار اور بستار ہوا اس سے کتنے لوگوں کا اپچار اور اپکار ہوا اس ستھے کو سب تک پہنچائیں تو بڑے بجرگ بھی اب نا جو دنڈہ دیک نہیں لگا سکتے جو لگا سکتے ہوں تو ایسے لگا رہے ہیں دنڈ بھی لگا رہے ہیں اور پھر یہ سرپدنڈ ایسی کہ لگا لیتے ہیں سو دو سو پانچ سو یہ تو ہمارے سو میسور جی سے لے کر کے اور ہمارے میرے دہینیوں اور آپ چندر مہن جی کو دیکھ رہے ہیں یہ تو پانچ پانچ ازار بار بھی لگائیں انہوں نے تو پانچ آر تو زیادہ ہو گئی پانچ سو بار تک لوگ کرنے لگتے ہیں بڑے بجرگ بھی ہیں اور اسے بائی سیپ ٹرائی سیپ لانگ فی فڑے چھاتی پیٹ فیٹ کمر پورا شریر ایسا بن گیا جیسے ہماری یہ جو سنا بھی ایسے ایک دم پہلوان لگتی ہے اینکر اینکروں میں بھی پہلوان ہو سکتے ہیں اس کا لائیو ایکزامپل ہی ہے آپ بھی بچ کے رہکرون سے حسین بھائی مجھ سے حسین کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ ان کے ہونے سے زیادہ سرکشت محسوس کرتا ہوں سوامی جی میں تو مجھے کیا بچنا ہے اچھا سوامی جی یہ ٹھیک ہے بہنے تو سرکشہ کرتے ہیں بھائیوں کے موسیقی